سلام علیہ السلام علیہ السلام علیہ السلام امباد بہت سے ادرات کی یہ خواہش تھی کہ ذکر کے طالبوں سے کچھ رحمائی کر دی جائے چونکہ بحمد اللہ تعالیٰ حضور بہر علیفان سیدی مرشدی مولائی مفتی آفاق حضور صاحب اللہ مجددی نقشبنلی علیہ احمد ورزبان کی صحبت بابرکت سے ہم گناہداروں کو بھی ذکر کی دولت حاصل ہو گئی اور ہمارے مرشد اگران ورطبت کی یہ تمنا تھی کہ بندے اللہ رب العزت کا قصر سے ذکر کریں جیسا کہ قرآن و حدیث میں تعقیدات اور تنبیہات وارد ہوئی ہیں اور اس وقت طریقت کے ذکر سے عموماً خانقائیں خالی ہو چکی ہیں اور کوئی ایسا انسان بھی نظر نہیں آتا ہے جو بازابتہ طور پر لوگوں کو سلوک تہترائے اور طریقت کے ذکر کی رحمائی کریں اس لیے آپ کی تمنہ تھی کہ ہر سلسلے سے جڑا ہوا انسان نیک و سالے پرہزگار انسان طریقت کا ذکر حاصل کرے اور بتائے گئے طریقے کو اپنا کے قرب خداوندی کی دولت سے مالا مال ہو جائے اللہ کا شکر ہے تحدیث نعمت کے طور پر یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضور بہن العرفان کا فیضان اتنا عام ہے کہ بے شمار لوگ آج ان کے بتائے ہوئے طریقے سے اور ان کے فلفاء کے بتائے ہوئے طریقے سے ہزاروں لوگ روحانیت اور تصبف کی حقیقی دولت سے مالا مال ہو رہے ہیں اس لئے میں بڑے اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں سامین اور ناظرین کے گوشتزار پر رہا ہوں آپ حضرات خور سے اسے سمات فرمائیں اور جو طریقہ بتایا جائے اسے اپنائیں انشاءاللہ العزیز آپ ضرور فیضیاب ہوں دیں عموماً آج جو ذکر لوگ سمجھتے ہیں وہ چند آراد و وظائف کو ذکر سمجھ لیا ہے اور اس سے وہ روحانیت حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے جبکہ یہ تمام صوفیہ اکرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ آج کے دور کے رائج آراد و وظائف کے ذریعے روحانیت اور طریقت کا حصول نہیں ہو سکتا روحانیت حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ میں عرض کر رہا ہوں یہ اگر سچی طلب اور لغن کے ساتھ اور عقیدت اور محبت کے ساتھ انسان اپنائے تو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے امید قوی ہے ارشاد اللہ وہ ضرور فیضیاب ہوں ذکر کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ مختصر فاتحہ پڑھیں اور فجر کے بعد عصر کے بعد اور عشاء کے بعد کم از کم تین اوقات میں آپ جہاں تک ہو سکے ذکر ہر حالت میں کریں ذکر کرنے سے پہلے نماز سے فارغ ہو کر آپ مختصر فاتحہ پڑھیں علمد شریف آیت القرصی ایک ایک مرتبہ اور سورہ اخلاص یعنی قلوب اللہ شریف تاق عدد میں پانچ مرتبہ سات مرتبہ دیارہ مرتبہ پڑھ کے آپ مشایخ نقش بندیا بالخصوص سرکار شاعر نقش بند حضرت مجردی الفسانی اور حضور بہت علیہ رحمت و رضوان کے نام حسال سواب اور اللہ رب العزت سے ان کے واسطے سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ناقر اور اپنا نور رہتا اس کے بعد آپ اگر ہو سکے تو دوزان اُبیٹ گئیں اور جو لطائف ہیں ان لطائف پر آپ پہلے ضربے لگائیں میں پہلے لطائف کے مقامات چھے لطائف کے مقامات آپ کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں آپ ان مقامات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور ان پہ ضربے لگائیں پانچ لطائف ان چھے لطائف میں سے پانچ لطائف عالم عمر کے ہیں جو قلب روح صرف خفی اقفہ کے نام سے محسون اور چھتا لطائف نفس ہے لطیف قلب انسان کے بائیں پستان کے نیچے دو انگل باہر کی طرف یہاں پر ہے اسے آپ دھیان رکھیں کہ لطیف قلب اس کا رنگ اس میں جو نور آتا ہے اس کا رنگ پیلے رنگ کا ہے اور اسی کے مقابل تھی دائیں پستان کے نیچے دو انگل باہر کی طرف یہ لطیف روح اس میں جو نور آتا ہے اس کا رنگ سو اور دائیں بائیں پستان کے اوپر دو انگل اندر کی طرف یہ لطیف سر اور دائیں پستان کے اوپر دو انگل اندر کی طرف یہ لطیف خفی اور بیچ و بیچ میں جو سینے پر گڈہ سا ہوتا ہے یہاں بھی ذکر کرنے کی لئے بیٹھیں تو سب سے پہلے آپ کو استغراللہ کی ضرب لگانا مثلا آپ ضرب لگائیں تو استغراللہ 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 اس طرح آپ سر سے ہلکا سا اشارہ بھی کرتے رہیں اور میں تھوڑا تیز آباز میں بول رہا ہوں آپ آہستہ آواز میں جیسے نماز پڑھتے ہیں اکیلے میں آپ تلاوت کرتے ہیں اسی طرح آہستہ سے آپ استغراللہ کہیں اور استغراللہ کہتے وقت آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اللہ سے مختلف طلب کرتا اور میرے لطائم میں جو ظلمت ہے جو غفلت کی وجہ سے ان کے اندر پسافت آگئی ہے میں اسے دور کرنا اور جس طرح اشارہ کریں تو یہ سوچیں جیسے کوئی چیز اوٹ کے اس کی گندگی اور اس کی گرد و غبار دھارتے ہیں دور کرتے ہیں ویسے آپ تصور کریں کہ ہم اپنے لطائم کی گرد و غبار کو دور کرنا ہوں اس طرح جو میں نے آپ کو بتایا یہ جب آپ ضرب لگائیں گے سارے لطائم پر تو یہ ایک مرتبہ شمار کر اس طرح آپ روزانہ کم از کم اکیس مرتبہ ضرب لگ پھر اس کے بعد میں لفظ اللہ کی ضرب لگائیں اسی ترطیب سے قلب سے شروع کر کر نفس کے خطیب کر یعنی اللہ 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 اس طرح آپ کو چھ مرتبہ یعنی چھ لطائق پر ضرب لگانا آئے جب سب پہ لگے گی تو یہ ایک مرتبہ شمار ہوگا اس طرح کر کے یہ اکیس مرتبہ یہ ضرب بھی لگانا ہے اس ضرب کے لگاتے وقت آپ یہ تصور رکھیں کہ میں اس ذات کو پکار رہا ہوں اللہ ہو اللہ مثلا اس طرح کریں اللہ 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 اس طرح آپ کو اکیس مرتبہ یہ ضرب بھی لگانا ہے اس میں بھی تصور رکھنا ہے کہ میں اس رات کو بار بار پکار رہا ہوں جس کا نام اللہ ہے اور جو ہر کمال و خوبی کا جانے ہے اور ہر کمی اور زوال سے پاک ہے اس طرح یہ تین ضربیں لگانے کے بعد اب آپ کو تصور کر کے بیٹھ جانا ہے یہ مراقبہ شروع ہونا ہے آپ کو تصور کرنا ہے کہ ہمارا قلب حضور بحر علیفان کے قلب اتھر کے نیچے اس طرح ہے اور ہمارے قلب میں حضور بحر لکھا ہوا اور ہمارا قلب اللہ اللہ کا اس طرح آپ اس تصور کو جمائے رہیں ادھر ادھر خیالات آئیں وسوسے آئیں ذہن جائیں تو آپ کوشش کریں فوراً ذہن کو وہاں سے پھیر کے اس مرکز پہ دوبارہ واپس لے آئیں اور یہی تصور بار بار کرتے رہیں حضور بحر الفان ہمارے سامنے تشریف فرمائے ان کا قلب ہمارے قلب کے اوپر ہے اور ان کے قلب سے پیلے رنگ کا نون نکل نکل کے ہمارے قلب میں سنیرے حرفوں سے لفظ اللہ لکھا ہوا ہے یہ تصور آپ جیتنا بھی موقع ہو جو بھی وقت آپ کو ملے اتنی اللہ ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی حسنت وقنا علاب النار وغیرہ مختصر دعا پڑھ کے آپ ذکر کو ختم کر لیکن ذکر ختم کرنے کے بعد بھی آپ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے ہر حالت میں کوشش یہ کریں کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے دل کی طرف توجہ کر لیا کریں کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر یہ تصور جمانے کی کوشش کریں گے بار بار آپ جدہ دھیان دے گے تو مشاہدہ آپ کو بہت جلدی آپ کے لطائف ذاکر ہو جائیں گے اور آپ کے لطائف عالم بالا کی طرف پرواز کرنا شروع کر گے اصل میں یہ جو لطائف عالم عمر کے میں عرض کی ان کی اصل مزرگوں کے بیان کے مطابق عرش عاظم سے اوپر ہے اللہ نے اپنے کمال خدرت سے انسان کے جسم میں سینے میں انہیں ایک خاص مقام سے مناسبت عطا فرمائی ہے اور اس مقام پر گویا کہ انہیں امانت کے طور پر رکھ دیا لیکن انسانی جسم میں آنے کے بعد اور انسان کی گناہوں اور غفلتوں وغیرہ کی وجہ سے یہ اپنی نورانیت کھو چکے ہوتے ہیں اور یہ ہیرے کی طرح ہو جاتے ہیں جس پر کیچڑ اور درد و ببار لگ جائے تو اس کی روشنی چھوٹ جاتی ایسے ان کا حال ہے جب آپ توجہات مشاہد کی حاصل کرتے رہتے ہیں اور ذکر کی کسرت کرتے ہیں مراقبہ کرتے ہیں کسرت سے اور بار بار آپ توجہ دیتے ہیں کہ ہمارا قلب اللہ کر رہا ہے تو یہ ظلمتیں اور یہ گرد و بار دیرے دیرے دور ہوتا چلا جاتا ہے یہاں تک کہ یہ لطائف اپنی اصل نورانیت پر آ جاتے ہیں اور پھر عالم بالا کی طرف پرواز شروع ہو جاتے اس طرح آپ سلوک کی منزلیں دیرے دیرے مشاہد کی توجہات اور اپنے مراقبات اور محنتوں کے ذریعے انشاءاللہ بہت جلدی سلوک کی منزلیں تے کرنے لگیں گے اور آپ کو انشاءاللہ وہ نعمت حاصل ہوگی جو آج دنیا میں آپ کو میرے علم کے معلومات کے مطابق کہیں بھی حاصل لینے سکتے اگر آپ اللہ کے سچے طالب ہیں تو آپ اس طریقے کو اپنائیں اور اخلاص کے ساتھ سچی طلب اور سچی عقیدت اور محبت کے ساتھ اگر آپ چند دنوں اس شغل کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اس کے اثرات لطائف میں واری پن محسوس ہوگا پھر دیرے دیرے وہ لطائف آپ کے حرکت کرنے لگیں گے اور اللہ اللہ کرنے لگیں گے آپ جب خاموشی کے ساتھ لطائف کی طرف توجہ دیں گے اور دل کی توجہ کے ساتھ سنیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا جیسے ہمارے لطائف اللہ کا ورد کر یہ لطائف کے ذاکر ہونے کی علامت ہوتی ہے بزرگوں نے فرمایا جس کے لطائف خاص طور پر لطیف قلب ذاکر ہو جاتا ہے تو اس کا ایمان پر خاتمہ ہوتا ہے اور قبر میں جانے کے بعد اس کی قبر میں اندھیرہ نہیں رہتا ہے بلکہ اس قلب کی روشنی کی وجہ سے اس کی قبر بھی روشن و منور ہو جاتی اور بھی بہت سے بے شمار فائدے ہیں میں اس مختصر کلپ میں زیادہ تفصیل آپ سے نہیں کر سکتا ہوں یہ میں نے بنیادی باتیں آپ کے سامنے ذکر کر دی جو بھی اللہ کے تعلیم ہیں وہ کسی بھی سلسلے سے منسلک ہوں ہمارے حضور بیر رحمت و رضوان اکثر فرمایا کرتے تھے اس دور میں چونکہ روحانیت کا ذکر ختم ہو چکا ہے لہذا ہمارا مقصد پھر سے روحانیت کے ذکر کو عام کرنا ہے اور پیری مریدی ہمارا مقصد نہیں ہے کوئی کسی بھی سلسلے سے منسلک ہو سنی صحیح لقیدہ ہو اور نیک اور پرہزگار انسان ہو وہ یہ ذکر عقیدت اور محبت قبلے کو درست کر کر اگر اپنائے گا تو انشاءاللہ ضرور فرزیاب ہوگا اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اپنی اس نعمت لازوال سے مال امال فرمائے اور سب کو پرپی دولتوں سے ہم کنار فرمائے مزید اگر آپ کو کوئی معلومات حاصل کرنا ہو کوئی دوشواری پیش آئے تو آپ ہم غلامان بحر الرفان سے رابطہ کریں انشاءاللہ عزیز آپ کی ہر فرشانی کو اور اس سلسلے میں ہر رکاوت کو دور کرنی کی کوشش کی جائے پاک ردوانہ اسلام علیکم موسیقی